بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھیں آپ کا اپنے ڈیٹیوب چالنل سوئنگ ویڈی با اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ایک اکسر پروگرام بتائیں گے انشاءاللہ میں نے سلکا فیبرک لیا ہے اس کے ساتھ میں نے نیٹ کا فیبرک لیا ہے تو ان فیبرک کو سیٹ پہ کر دیں فرس اس فیبرک کو ہم اس طرح سے کھول لیتے ہیں اس طرح سے مینے پھرے ہیں اس فیبرک کو لیا ہے اور اس فیبرک کی لینڈ دیکھ لیتے ہیں کم فیبرک میں ہم اس پرس آرام سے گھر بھی نکال لیں گے اور پیٹên بھی نکال لیں گے تو اس فیبرک کی لینڈ دیکھ لیتے ہیں تو اس فیبرک کی لینڈ میں لی ہے بیالی سنچ اس طرح سے اور چھرائی میں یہ فیبرک ہے یہ دیکھیں بیٹھ کرنا صرف형 ہم نے صرف کیا بھی بتا جائیں ضد کرنا بھی سے موقع کرتے جان لوگ سٹم اس طرح کا میں اس سٹم اٹیج کر دیں diver دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی شیف موار پر نظر آئے گی جسا ہم میرے نہیں کرتے ہیں اسی طرح سے یہ ہم نے پیس کو بچھا لیا ہے ایک کنور کو دوسرے کنور کے ساتھ ملا لیا ہے اب یہ سیٹ بھی اوپن ہے اور یہ والی سیٹ بھی اوپن ہے اور یہ سیٹ اس کی فولڈ ہے تو فولڈ سیٹ سے ہم نے یہاں مارکن کرنی ہے ویس کی کیونکہ ہم نے یہاں سے گھر نکالنا تو ایک گھر ہم اس سیٹ سے نکالیں گے دوسرے گھگش ہوئے ہم اس سیٹ سے نکالیں گے یہ کام فریڈ میں سے گھر نکالان کا طریقہ ہے پاس ہم نے یہاں سے مارکن کرنا سٹارٹ کرنا یہاں سے مارکن کروں گی مارک کر لیتے ہیں فرص کار Brittrick کارگی مارکی اس طرح سے اسے بھی ہم راؤن میں اس طرح سے گھوماتے جائیں گے یا پچیس انچ پر نشان لگا لیں گے پولینٹ تک تو چلیں یہاں مارکن کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے ہم نے اس کی مارکن کر لی اب اسے گڑنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے گڑنگ کر لیا ہے اب یہی سیم گراف ہم اس چائد پر رکھیں گے یہ دیکھیں دوسرا اس کا کونر ہے جو اس طرح ہم اسے رکھیں گے اور یہاں سے ہم گراف کی کٹنگ کر لیں گے یعنی جو ہمارا گھیرے اسی کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح دیکھیں کم فیبرک میں ہمارے پاس دو گھیڑی کٹنگ آجیں گے نہیں فرانٹ اور بیک کے لیے اور باقی یہ والا جو حصہ بچے گا یہاں سے پیٹی نکال لیں گے تو چلیں اسے بھی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے رکھیں اسے کٹنگ کر لیں گے یہ ایکسرا ہی جو فیبرک اسے ہم کٹنگ کر کے ہٹا دیں گے تو اسے کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے گھیڑی کٹنگ کر لیے فرانٹ اور بیک کے لیے دونوں ہمارے پاس گھیر آگئے ہیں اب اسے سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور یہ جو بچہ فیبرک ہے اسے ہم پیٹی کا گراف نکال لیں گے تو فرسس ہم یہاں سے لیتے ہیں فرسس پیبرک کو اس طرح سے بڑابر کر لیتے ہیں اور اس میں سے ہم چھوڑائی اور لینڈ دکھ لیتے ہیں فیبرک کی ہمیں کتنی چاہیے تو اس فیبرک کی ہم لینڈ دے لیتے ہیں سنیشان کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں پرس طرح سے اور اب اس میں سے ہم چھوڑائی لے لیتے ہیں تو چھوڑائی رکھیں گے سولہ انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اس طرح سے اور اسی سنیشان کو ہم سیدھا کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں پیڈیا گراف آگئے اسے کٹنگ کر لیتے ہوں اور یہ ہم ٹو پیس میں ہی کٹنگ کر رہے ہیں تو اسے کٹنگ کر کے نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اس طرح سے میں نے پیسے کٹنگ کر لیے جس کی لمبائی سارے بارہ انچ ہے اور چھوڑائی میں ہم نے سے سولہ انچ لیا ہے اس طرح سے دبل فول کریں گے یعنی فور فول کریں گے تو دیکھیں فور لیر میں آگیا فرس سیکنڈ تھرڈ اور یہ فور اب اسے ہم مارکنگ کر لیں گے تو فرس اب یہاں سے ہم مارکنگ کریں گے شولڈر کی تو یہاں ہم نشان لگا لیتے ہیں سیکس انچ شولڈر دیپ لے لیں گے آگین سیکس انچ اور اس نشان کو ہم کر لیں گے سیدھا اب چیس میجے کر لیتے ہیں 7 انچوں ہے وہ بیبی کی چیسٹ ہے اس میں ہم ہاف انچ ایڈ کریں گے فور اس چیچنگ مارجن تو سیون پوائنٹ فائنچ پر ہم یہاں مارکنگ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم دے دیں گے دیپ کی گلائی اس طرح سے کمل لے لیں گے یعنی ویس 7 انچ اس طرح سے اور اس نشان کو ہم آپس سے ملا دیں گے اب یہاں سے نیک میجے کر لیتے ہیں تو نیک کی ویدھ رکھیں گے ہم 2.7 انچ اور فرن سے اسے دیپ رکھیں گے 3 انچ اور بیک سے اسے دیپ رکھیں گے اس طرح سے دیکھیں ہم تیچھے میں اسے رکھیں گے اور اس میں ہم نشان لگائیں گے 7 انچ اور یہاں ہم دے دیں گے اس طرح سے نیک کی شیپ ہلکے سے وی میں اس میں ہم دیں گے اور راؤن شیپ اس میں مکس کر دیں گے اس طرح سے اور یہاں دے دیں گے فرن سے راؤن شیپ نیک کی اور یہاں سے ہاف انچ دیں گے شولڈر سے اور یہاں شولڈر ڈاؤن کر دیں گے اس طرح سے ہاف انچ کے فرنٹ آمور کی کٹنگ کے لئے نشان لگائیں گے سوئن پوائنٹ فائف انچ اور یہاں دے دیں گے اس طرح سے فرنٹ آمور کی ڈیپ کی کلائی تو اس طرح سے گراب کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اسی کٹنگ کٹنگ کر لی جو فرنٹ آمور کی کٹنگ ہے اس طرح سے ہم نے فرنٹ پر کی ہے اس لئے سو گراب کمپیٹر سائٹ پر کرتے ہیں گھری کٹنگ ہم سیم نیٹ کے اوپر کر لیں گے تو چلے سے بھی کٹنگ کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نیٹ لے لی نیٹ کو فرس طرح سے ہم اوپن کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ٹو پیس میں اس طرح سے ہمارے پاس نیٹ ہے اس کی وید اور لینٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو اس فائبری کی وید ہے 20 اینچ اور یہ دابل فولڈ ہے کھلنے کے بعد یہ 50 اینچ ہے اور اس کے بعد اس کی لینٹیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس فائبری کی уینٹ ہم نے لے چھبیس انچ یعنی 25 انچ거 שא� تو سمپلی اسے ہم نے دیکھیں اس طرح سے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹو فولڈ ہے اس طرح سے اسے ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کھلی سائٹ ہے اور یہ بند سائٹ ہے تو کھلی سائٹ کو ہم نے اس طرح سے دیکھے اوٹھانا ہے صرف اہلہ وصورت میں پندر راکاتے اگلے والی بھائی اللہ مجھے سامنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم نے اسے کٹنگ کر لیا ہے اب میں آپ کو اسے اوپن کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے جڑا آ رہا ہے اور اس طرح سے یہ اس طرح سے کھلا ہے تو یہ ہمارے پاس ہاف سر کا جو ہے وہ ہمارے پاس گھیڑا آ گیا ہے اب اسی طرح سے ہم سیم کٹنگ نیک کے اوپر کوٹ کر لیں گے اسی طرح سے ہم ایک پیس دیں گے جیسے ہم نے اس کی لمبائی چھوئے لیدی یعنی پچیس انچ لمبائی اور پچاس انچ چھوئے میں اسی طرح سے پیسے کے ہم سیم یہی کٹنگ کر لیں گے تو چلے کٹنگ کر لیتے ہیں اس پر گھیڑ کی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے گھیڑی کٹنگ کر لیے دیکھیں دو لیر میں ہمارے پاس گھیڑا آ گیا ہے اب یہ سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس چچنگ کے لیے پاس پیٹی کو لے لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے جو بیٹ کنیک کٹنگ کیا تھا اسے ہم تقریبا ڈے ڈیڑھ اگر شجائے ہوتی کرنا سات toda رکھل کرنا ساتھ 半ی بروی خود 20 سنجھ چل کر رہیں جوربین ہی مانتے دنبائی لینے کے بعد آپ نے نیچے سے اس کا دامن ہے اور یہاں سے آپ نے اسے لینا ہے پونے دو انچ اور اس کے بعد میں نے تم سکیل سے اسے اپسے ملا دیا اسے رکھا رکھا اور اس میکہر سے میں نے کراہ نشان کا جانب ہے اور چینچ کیا لگایا اپس سے آپ پس ملانے کے بات اسے تلاشا ترچھا کر جائے اس طرح سے ہمارا پاس یہ آدمے میں نے دو سکیپ کٹنگ کی ہے اس طرح سے میں نے جو ٹائی اللی ہے اسے میں نے JAMES میں اس طرح سے پریس کی ملا سے سیٹ کر لیا ہے اور دوسری ٹائے مرے آئے سانسا کہ AMGzne Garden ساتھ ایس کی ٹς 10 ملائکس اب ہم نے اس ٹڑچ کرنا لیکن istiyorum ہمارکن کا و trochę اس ٹے ٹے م مجھے ہم ا یہاں ہمارکنگ کرا جب 낚وں کے ٹاہی ہمیں اس طرح سے چ وبین ھلنگ ہیں ھل بنقسم ہم اسٹریا 한데 میدوہ جب کالی castle ایس طرح سے پłosرت ہا ہے یہاںہ پس ھل ڤیں گے اس طرح سے اور یہاں سے دیکھیں اس طرح سے سلائل کر دیں گے اور یہاں سے جو ہیں اسے اوپن رکھیں گے تو چلے سلائل لگا لیتے ہیں فرس تو دیکھئے اس طرح سے دوسری دیگئے دونوں پیسوں پر جیسے کم انanız باتی ہدا ہے اور یہاں سے آس subm reboiler آپ اسے اوپن رکھیں گے دونوں سیٹ سے اب جہاں تک ہم نے اسے سٹ gouvernیا ہے یہاں چھوڑا سا کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم چھوڑا سا کر دیں گے سلائس سے پہلے اور اسی طرح سے سیم سیٹ پر ہم چھوٹا سا کٹ دے دیں گے سلائس سے پہلے اور اس سے ہم سیدھا کر لیں گے اس طرح سے اور یہاں بھی ہم اسے اچھے سے چھوٹے چھوٹے سے کٹ دے دیں گے تاکہ جو ہم اسے سیدھا کریں تو یہ اچھے سے فنشن کے ساتھ ہمارے پاس آجے اور کورنر کو ہم اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے مرحبت سے اچھے سے اجاز کر لیا ہے اور اس طرح سے ہمار پاس کٹ بھی آ گیا ہے دیکھیں اس طرح سے یہاں تک ہمیں اسے پلیٹ ڈاؤں کرنا ہے اب اسے سید پہ کرتے ہوں پیٹی کو لے لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں نے بیک کی پیٹی کو لے لیا ہے اسے ہم نے لگانے سے پہلے جو ہم نے پیٹی کٹ کرنا پڑے گا اسے ہم پر رکھیں اسے ایک س玩 کے بعد ہم پر رکھیں اسے دونے سیدھے پارک پر رکھنے کے بعد ہم اسے سلائن دیکھیں گے سیسے جو سこ sogھینگی پڑھ کریں گے سکر رکھے گے جو گھنی پہستے کر دیا فیجر ہم ہے کیونک ہم جب یہ سکر کریں گے اس طرح سے چھوڑے ریسے پہ پلیٹ ڈال دے جائیں گے اور یہاں ہم اسے اس طرح سے کور کر لیں گے تو چلے اسے پس ریڈی کر لیتے ہیں پلیٹ ڈام کر کے اور کٹ کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں جائیں گے اس طرح سے چلے اس طرح سے ہماری ٹائی آگے جو کماشر سے بہت ہیöt سا لگ رہی ہے اب ہم نے اس کے ساتھ ڈال کو جوائن کرنا ہے تو اس طرح سے دیکھیں اسے رکھیں گے اور چلن کروں جوائن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پائپنگ کرنی ہے تاکر جو اس کے اچھی سے وہ اس میں کور ہو جائیں تو یہاں میں اس طرح سے پیپنگ لیا ہے آپی اس میں جوائن کر لیا ہے اس کے بعد ہم اسے رونگ سیٹ سے دیکھے لگانا ہے اسٹارٹ کریں گے ے نیک کے back اور front دونوں کا میک ساتھ ہی ready کریں گے اس طرح دیکھا میں سچوٹ کریں گے اسٹوٹ کرنے کے بار یہ diferente اس کو چھوڑ دیں گے یہاں سے سے ہم اسے لگانے الگ بھی اکرار کریں گے اس جس اس اسے لگانے اسٹارٹ کیا اور اسے کے ساتھ ہم back و پرنٹ سے اسے گھوماتے ہوئے یہاں تک ہم اسے لیایں گے اور اس کے بعد جھوٹے قد لگانے کے بار اس طرح سے اسے تین کر کے فنشن کے ساتھ ہم لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے پیپ کر لیا ہے اب ہم نے اس طرح سے پیپ کر لیا ہے اور ایک سیٹ کی پیڑنگی اس پر لگا لیں گی دوئی سیٹ کی پیڑنگی اس پر لگا لیتے ہیں اور جو گھیرے اس کو لے لیتے ہیں تیٹوز کی سٹیچنگ کر لیں اور اس کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں نے ہم نے اس طرح سے پیپ کر دیتے ہیں اور جو سٹیچنگا فائبری کا ایک سٹیچنگی اس پر لگا لیں گی اور دوسرے سٹیچنگے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے پاس ہاتھ سرکل ریڈی ہو جائے تو اس طرح سے ایک سٹیچنگی اس لائے لگانے کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ہاتھ سے ہاتھ سرکل آ جائے گا ہمیں اس کو جوائن نہیں ڈالا تھا تو اسے جوائن کرنے کے بعد ہم اس طرح سے اس کے اوپر رکھے اسے اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں جیسے اسے ہم نے جوائن کر دیا جوائن کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نیٹ کو جوائن کریں گے فرس ہم ایک لیئر کو جوائن کریں گے ایک لیئر جوائن کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم سیکنڈ لیئر کو جوائن کر دیں گے اسے ریڈی کر لیتے ہیں دونوں لیئر کے ساتھ جس ہم نے اس پر سلائے لگا نیے تاکہ ہماری لیئر نے وہ آپس میں اٹیچ ہو جائے آپ چاہیں تو یہاں رفی سٹیج بھی کر سکتے ہیں تو چلیں اسے ریڈی کر لیتے ہیں ریڈی کرنے کے بعد ہم اسے شیٹ کے ساتھ جوائن کریں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے ریڈی کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اس طرح سے ٹاپ کو بھی ریڈی کر لیا تھا اسے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی جو شولڈر ڈیپی سلائے تھے وہ میں نے دوڑھا لگا دی ہیں اس طرح سے ڈبل فورڈ کرنے کے بعد اس طرح سے میں نے اسے ریڈی کر لیا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا سیٹ کی فڈنگ ہم ایک لگا دیں گے اور ایک رہنے دیں گے اب ہم نے اس کے لئے گھر اٹیچ کرنا ہے تو اس طرح سے ہم گھر کو اپن کریں گے فرس اور اس طرح سے پیٹی کو اپن کریں گے دونوں سیدھیا پارٹ اندھر کھنے کے بعد سلائے کو ملائیں گے اور اس طرح سے اسے پھل اٹیچ کردیں گے ذریان سے اسے جسے اٹیچ کردیں پیٹی کے ساتھ سٹیٹ کٹی کٹ لے جہاں آپ نے اسی کپٹ لیا ہے اگل آپ چاہے تو لگا سکتے ہیں سٹار شیپ میں لگا سکتے ہیں یا آپ یہاں بٹر فلائر میں بھی اس کو یوز سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ سلیپ پر منا لیں یا نیت میں منا لیں آپ کی مرضی ہے اس طرح سے فرنٹ کو بھی میرے ریڈی کر لیا اور بیک کا جو تھا اسے بھی میں نے یہ دیکھے جو ہم نے اس پر ٹائی بنائی تھی یہاں اس طرح سے میں نے اسے آپس میں جوائن کر دیا ہے جوائن کرنے کے بعد اور اس سیٹ پر یہ دیکھیں یہاں میں نے پونپم لگا کے اسے آپس میں اٹیج کر لیا جس کے کونر تھے جس کے اسے اس طرح سے دیکھیں ہماری جو فرو کے بی بی کی وہ کمپلیٹ ہو گئی اس سے کچھ اس طرح سے اس کا لکھ آئے گا سائز اپنے اپورڈیاں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور شیپ جو آپ کو پسند ہو آپ وہ یہاں لگا سکتے ہیں یہاں یہ آج کی ویڈیو اپنے اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کو شیئر کرنا بھولیے گا اور چانل کو سیسکرائب کرنا بھولیے گا اشارتہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ڈیزن کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیار کو خیار رکھی گا مجھے میری فرمیلی کو دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ